بسم اللہ الرحمن الرحیم دس دن رہ گئے ہیں ان کا ذائچہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد اپریل کے مہینے کا ایک مختصرا احوال پورے مہینے کی چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے اس ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دورائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی ضرور جئے 21 مارچ کو سٹائلش اور رومینٹک وینس برجے حمل میں داخل ہو جائے گا جو 14 اپریل تک یہ ہی رہے گا آپ کے سٹائل اور آپ کے رومینٹک مائنڈ سیٹ میں مزید اضافہ ہوگا اب اسٹائل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی علماری اگر خالی ہے اور آپ نے کافی عرصے سے اپنے لیے ڈریسز اور کپڑے وغیرہ نہیں لیے ہیں جوتے نہیں لیے ہیں تو اس دوران آپ وہ لے سکیں گے کپڑے نئے کپڑے خرید سکیں گے اس کے علاوہ اپنی سٹائل پر اپنی آپ پر آپ توجہ دے سکیں گے اور آپ کا جو دل کی دنیا ہے وہ بڑی رومینٹک رہے گی اس کے علاوہ مارس سیٹن کے ساتھ مل کر آپ کے بڑے بڑے آئیڈیاز کو عملی جامعہ پہنانے میں مدد دے گا اسی دوران مارس اور سیٹن کا ملاب ہو رہا ہے اور اگر آپ کے کوئی آئیڈیاز ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یا اس طرح سے کرنا ہے کوئی بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں تو آپ ان آئیڈیاز کو عملی جامعہ پہنانے میں آپ کی مدد کریں گے دوسری بات اٹھائیس مارچ کو برج میزان کا مکمل چاند طلوع ہوگا جس کے شوائیں آپ کے ذائچے پر بھی ہوں گی اس کی وجہ سے اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے پارٹنرشپ پر اس کے اثرات پڑیں گے یعنی کہ جن لوگوں کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ رشتہ ازدواز میں بن سکتے ہیں یا کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے ایکچولی یہ کمیٹمنٹ کا مہینہ ہے کمیٹمنٹ کا وقت ہے کہ آپ کی ایک دوسرے سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے اب وہ کمیٹمنٹ نکاح کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ کمیٹمنٹ آپ کی بات تے ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے منگنی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور اگر اس کو بزنس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو بزنس کے اندر پارٹنرشپ کے اندر کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے رشتے میں کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے تو اس کا جو زیادہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں تو اس کے جو زیادہ پہلو اس کے زیادہ تر اس کا مطلب لیا جاتا ہے وہ پارٹنرشپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ریلیشنشپ ریلیشنشپ پر اس کے اثرات پڑتے ہیں یوں تو تمام فیلڈز میں ہی اس کے اثرات پڑتے ہیں لیکن زیادہ اس کے اثرات جو ہے وہ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں تو شادی شدہ افراد کے لیے یہ شادی کا مہینہ ہے کمیٹمنٹ کا مہینہ ہے اور جو already شادی شدہ ہیں already وہ جو شادی جن کی ہو چکی ہے ان کے ریلیشنشپ کے اندر بھی جو ہے وہ کمیٹمنٹ کا وقت آئے گا جس طرح سے کسے کوئی ویڈنگ انیورسری آگئی ہے یا کوئی اور تقریب ہے یا کوئی اور دن آرہا ہے تو وہ کمیٹمنٹ کے ایک وعدہ دہرایا جاتا ہے ایک عظم نو کیا جاتا ہے تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اچھا اب ہم بات کریں گے اپریل کے مہینے کی تو یہ دس دنوں کے اندر مختصر میں اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اپریل کے مہینے کی بات کریں تو یوں ہم دیکھیں تو ایریز جو ہوتے ہیں وہ بہت قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں لیڈرشپ کالٹیز جو ہیں وہ ایریز میں موجود ہوتی ہے اور اپریل کا مہینہ انہی چیزوں کو انہینس کرنے کا مہینہ ہے آپ کے لیڈرشپ کو بڑھانے کا مہینہ ہے سورج جو ہے وہ آپ کے جس زائچے میں داخل ہو رہا ہے اور سورج کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ لینے کی خصوصیت کو مزید تقویت دینے میں معامل ثابت ہوگی اس سے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملے گی زہل اور مشتری سیارے آپ کے دسویں گھر میں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کام میں آپ کی پوزیشن میں آپ جس مرتبے پہ ہیں اس میں مضبط اضافہ ہوگا اور آپ کو کیریئر کے بہت پوزیٹیو نتائج ملیں گے آپ اپنے معاشرے کے بارے میں بھی سوچیں گے اور ان کے اور اس معاشرے کے خدشات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ بات کریں کہ آپ کے دوسرے گھر میں راہو دوشا جو ہے وہ اس وقت موجود ہے راہو موجود ہے تو اس کی تشکیل جو ہے وہ آپ کو متنبع کر رہی ہے کہ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں منہ اگر آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو آپ راستے سے ہٹ سکتے ہیں دوسروں سے حیثیات سے بات کریں اور گھر اور کام کرنے کی جگہوں پر ہر چیز کا خیال لکھیں اپنے اخراجات پر قابو رکھیں اور یہ آپ کی مالی حیثیت کو مستحقم رکھنے کا باعث بنے گا گیاروے گھر میں مشتری کی منتقلی آپ کو خواہشات کی خواہشات کی تکمیل میں مدد دیتی ہے اور تقدیر جو اس وقت پوزیشن ہے آپ کی جو ڈیسٹینی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے کام میں ترقی دینے میں مدد دے گی غیر ملکی وسائل سے فوائد ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں آپ کو آپ کے کاروبار میں بہت کامیابی ملے گی اور آپ کے خیالات روحانیت سے بھرپور ہوں گے اور اگر آپ ریسرچر ہیں تو آپ اس مہینے آپ کو مضبط نتائج ملیں گے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو اپریل کا مہینہ ایریز کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا ہے اس مہاں کچھ اہم سیارے نقل و حمل میں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کیریئر میں ترہ ترہ کے حالات پیدا ہوں گے مہینے کے آغاز میں زہل اور مشتری دسویں مکان میں ہوں گے اور یہی وہ سیارے ہیں جو آپ کے ملازمت کے حصول میں آپ کی مدد کرتے ہیں اس وقت کے دوران آپ کو کام اور اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے چھے اپریل کو مشتری کی جو مومنٹ ہے وہ آپ کے گیارویں گھر میں ہو جائے گی گیارویں گھر میں چلا جائے گا اس کی وجہ سے آپ اپنے سینئرس کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں گے ان کا اعتماد جیتیں گے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی ملازمت کو ترقی دینے کے قوی امکانات آپ کو نظر آئیں گے اور اس مہینے ہوں گے اس مہینے آپ کو ترقی آپ کو چودہ اپریل تک چودہ اپریل تک آپ کو آپ کے کام کرنے کی جگہ پر ترقی ملنے کے بہت واضح امکانات موجود ہیں اچھا یہ مہینہ ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا کمزور ہونے جا رہا ہے جن کے ساتھویں گھر کے حکمران جو ہے لارڈ وینس کے طور پر موجود ہیں کیونکہ یہ کاروبار سے وابستہ ہے اور بارویں گھر میں سورج اور مرکری کے ساتھ موجود ہے زہل کا پہلو بھی اسی طرف ہے بارویں مکان کی طرف تو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو پوزیشن کو کمزور کر دے گا کہ جن لوگوں کا لارڈ جو ہے وہ وینس ہے اس کے علاوہ بات کریں تو آپ کو غیر ملکی وسائل سے بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں غیر ملکی اگر آپ ریلینسنگ کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ کو غیر ملکی ذرائع سے آپ کو رقم حاصل ہو سکتی ہے دس اپریل کے بعد وینس جو ہے وہ آپ کے سائن میں ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مکمل آپ کی گھر میں ٹرانزٹ کرے گا اس وجہ سے آپ کی کاروباری سرگرمیوں میں تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ہائل لکاوٹے دور ہو جائیں گی آپ اپنے کام سے لطف اندوز ہوگے اور اس کے نتائج اچھے برامت ہوں گے اور اس کے نتائج اچھے ہیں گے اور خواتین کے تعاون سے آپ بہتر نتائج حاصل کرنے کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ پیسے کے حوالے سے بات کریں تو مالی نکتہ نظر سے مہینے کا آغاز انتہائی کمزور ہوگا آپ کے عالمی گھر میں سورج مرکری اور وینس کی موجودگی اس بات کی خبریں دے رہی ہیں غیر متوقع اخراجات ہوں گے مالی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے گھر میں راہوں اور ریح کی موجودگی آپ کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے لیکن آپ کو صبر و تحمل سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اخراجات زیادہ ہوں گے بار لیکن یہ صورتحال سولہ تارک تک رہے گی سولہ تارک کے بعد آپ کی اخراجات میں بھی کمی آئے جائے گی اور اس سے نہ صرف آپ کی عمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی مالی حیثیت بھی بہتر ہونے لگے گی کاروباری نکتہ نظر سے بھی اور جرک سیلریٹ پرسنے ان کے لئے بھی اور آپ کو ماں کے آغاز میں اس مہینے کے آغاز میں تھوڑا اس لئے پریشانی کا حوالے سے پورا مہینہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گا کھانے پینے سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ بخار جلد کی خرابی سکن ڈیزیزز اور دانت میں در جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تیز مسائلے والے کھانے اور ایسی چیزیں جو گیس پیدا کرتی ہیں ان کو کھانے سے پریش کریں زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پیئیں اور صبح جلد اٹھنے کی اور ورزش کرنے کی عادت بنائیے محبت کے حوالے سے بات کریں تو مہینے کے آغاز میں محبت کے نکتہ نظر سے ایک ایوریج مہینہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو ریلیشنشپ میں نہیں ہے یا جن افراد کی بات چیت ہے خالی دوستی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بات چیت نہ ہو آپس میں تھوڑی سی مس انڈرسچائننگ کیریئٹ ہو جائے آپ کی بات نہ ہو سکے اپنے پارٹنر سے تو ایسی صورتحال چھے تاریخ تک رہے گی لیکن چھے تاریخ کے بعد پانچوے گھر میں مشتری جو ہے وہ آپ کی زندگی میں محبت کی زندگی میں خوشحالی لائے گا خوشی لائے گا محبت کی زندگی کو ترقی دے گا اور آپ کی محبت پھلے پھولے گی جذبات جو ہے وہ اپنے اروج پر ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے کشش میں اضافہ ہو جائے گا دس اپریل کو وینس کی نقل و حلکت کی وجہ سے آپ کی محبت کے اندر آپ کے اندر محبت کا احساس جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اور محبت کرنے والے کے مابین کشش بڑھ جائے گی اس کے علاوہ ظہرہ کی جو یہ پوزیشن ہے شادی شدہ روح کے لئے بہت فائدہ مند رہے گی شادی شدہ زندگی میں محبت کے احساسات میں اضافہ ہوگا خاص طور پر دس تاریخ کے بعد شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ان کی تفہیم بہتر ہوگی گیارویں گھر میں مشتری کی نقل و حمل اور چھے اپریل کو اور اس کے ساتھویں گھر پر جو جو سیونت ہاؤس میں جو پوزیشن ہے چھے اپریل کو اس سے شادی شدہ جوڑوں کی تمام پریشانیاں محبت کے حوالے سے وہ دور ہو جائیں گی رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ ہر بات اپنے پارٹنر سے شیئر کریں گے اور آپ کے آپس میں محبت میں اعتماد میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ انہیں خوشخبری بھی مل سکتی ہے وہ افراد جنہیں ابھی تک خوشخبری نہیں ملی ہے تو اس کے علاوہ کچھ ٹپس آپ کو دی جاتی ہیں ان ٹپس کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کے لئے اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کے لئے جو مشورے ہیں وہ یہ ہے کہ پیلے رنگ کا رمال اپنی جیم میں رکھیں اور اگر یہ گندہ ہو جائے تو اس کو بدل دیں ٹھیک ہے آٹے کی گولیاں بنائیں اس میں تل اور گڑ بنائیں اور کسی گائیں یا چوپائے کو کھلا دیں ایسی ایسا جانور جو چوپائے جیسے بکری ہے گائیں ہیں بھین سے اس کو کھلا دیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت فجر کے بعد ضرور کیجئے وہ میں تمام زوڈی ایک سائنس کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کا تھوڑا سا حصہ بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے گا باقی جو ٹپس میں نے آپ کو دیئی ہیں موسیقی موسیقی